بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سنٹر پوائنٹ سرازم محمد فہیم گرمیان شروع کے دو والا دی او اختر سراء کمونگاو گرونو سیلگرے سیزن شروع کے دو والا دی خود دغا سیلگرے سیزن شروع کے دو نا اول پا سواد کے چکم دماکہ وشوا پا قبل کے چکم دماکہ مختراغلے دا پا سی ٹی ڈی پولیس ٹیشن کے اغیر دیر زیاد خلق گیرولی دی او دیر زیاد کسان چی دی اغا او سواد تا تلونا ڈڑا کئی لگیا دی دا اغیر دا وجہ نا تا سواد چکم سیلگرے کاروبار دے اغیر تا نقصان رسے دو دے واقع اندیخنا دا او کمونگاو گرونو تیر کال اگست کے مٹا چکم دا سواد تیسل دے ال تا کے پا گرونو باندے ترہگر مختراغلیو سا وصلہ والو او اغوی ال تا کے سا پولیس اہلکاران سیکیروٹی اہلکاران اغوی بیال تا کے لونے ہومو بیا جرگی پاس جا کیا خلق اخلاق شو خو یرا دا خلقو پڑکے وا او خلق بیا سواد تا تلونا تیر کال اغا سیزن ختم دو والا ہو اگست اخیری ستمبر شورو وا خو خو دیز اللہ تول سیزن پروتے او داغی دماکے لخوا سمرا خطراتی سیلگرے طرف تا او چکم خلق رازی ہوم اغوی سس سوچ لری او آل تا چکم دے وقت کی ٹورزم انڈسٹری دا اغا سمرا متاثر کی گی لگیا دا یا سمرا دا غی یر دا پا دی منان خبر رکو او دے وقت کی منسر سکایپ دلارے دا سوادنا یور ٹور آپریٹر ٹور گائیڈ کلیم اللہ سب موجود دے چاہ پاک پلا دا ٹور حوالے سرا گائیڈنس حوالے سرا کار ہوم کلی لگیا دے کلیم اللہ سب دیرا شکریہ تاسو مشرک ٹیوی لا وخور ک لگم خبر کے چے تاسو والے چے زیادترا چکم دا غا سیل گر دی تاسو اغوی سرا پا رابطہ کے ہومی ہے یو خدا قبل گا قبل گا چکم دماکہ ہو شوا داغین اپس چکم تاو سرا پا رابطہ کے سیل گرو یا اس تاسو پر رنگے چکم نور دے وقت کی ٹور گائیڈ دی ٹور آپریٹرز دی اغوی سرا چکم رابطہ کے سیل گرو دا اغوی سر ریاکشن ہو دے وقت کی صورتحال سے دے ٹور اBoesی نمات کی چکم دا کا روز باگی所 ٹور وقت کی چکم ہم ٹور اپنسیان ٹور ا Phoenix جلدência میں کم تاختہ کرنے والدکس میں اسے کے لئے کم تاختہ ہیں اس کے لئے امین میں مہتوس سیزن سیزن سے زندہ اقلق سیلوڑہ سیلوڑہ کے سر کچھ اور اس کی بعد ستایبان طور پارا اس سے زندگی لاسکر اس کے لئے اس کے لئے کیا کہ وہ دفت سزی اللہ اور میں دیواری ایسان تب سے زی اللہ علیہ وقت ہے اس کے ساتھ میں ساتھ ایسان تب سے اکثر شاملات ہے لیکن ایسان تب سے سوات لوگ و ہوگیا بھی اگر ساتھ ایسان باشت دفعے لکے من استقامات محکومت بشرت حکومت محکومت اگر آپ کے باستان کے لطل پلما تن julہ تشارت کردائی نظر آؤں ان قومت دیا لیکن نظر فرمات اصلا طلق دیگئی خود شرک کردی سنانباد طلق دیگئی خود پیشاوش ہوں دورا رات دیگئی شرک دیگئی اللہ دیگئی مجھر صلاح فرمات دیگئی کلی مولا صف 3 سنگماز ذکرہ کچھ سو اسلاوال مختر اغیرم مطاطع تیسیل کی بیالت جرگا مشوا نصوات اس طرف در گرمے سیزن نے در یخنے کے ہممال تحلق راضی مدین تا حلق راضی بہرین تا مدین تا حلق راضی التا دور روخ پر لپولا میلا کی گی یخنے سیزن سمرہ متاثرہ شیر ہے آاغی واقع این پس موسیقی 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 ہیں ذا ان یہ اسمہ ایک基ٹیز اور یہ کہ ٩٤٪ ڈالی ٹھولِذم ٹھولیٰ طرف ٹھولِذ Mcphers ٹھول کام ٹھول ٹھول ڈالی کام ٹھول ٹھول ڈالی 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 کی گی واقعی موشی بیا آل تا خلق چکم دیا گا اویری گی ٹولونا زیاد کما تبکا متاثرہ کی گی مونتا ہو امومیتو کا باز صرف دا گا ہوتل اور ریسوننٹ کاری نوری کمی کمی شعبی دی کم چی دا گا سیلگرہ سارا منسلک دی ڈائریک وی کا انڈائریک وی او آغا سمرا متاثرہ کی گی دینا دا تا تا سارا ممنونز یئسی فلنسلک دی اور موسرہ سمرہ دے واق کے آلتا ہوتلز دی، سمرہ ٹور گائیڈ دی، سمرہ موسرہ ریسٹورنٹی دی سمرہ کے چیلے نو پانسو نسیبہ دلدکی ہوتلز دی، پانسو نسیبہ اور تقریباً زبطہ کلی مولا دا اگوی انٹرنیٹ فیسیلٹی لگا کمزور اخکار لگیا دا یوزل بیا مون کوشش کو جب موسرہ ٹیلی فون دلارے کے یوزلی شی کنیٹ کار نم کئی، سمرہ موسرہ اگوی آڈیو بی پرپا ذریعہ باندے اخبال دا گا تفصیل شیئر کیچے صورتحال سرے کلیم مولا صاحب یوزل بیا موسیقی کلیم صاحب جی، تا سخبارہ کولا دا ٹور گائیڈ اور بیا آلتے کے دا ہوتل اور انڈسٹری حوالے سرہ آلتے کے دا ٹور گائیڈ اور بیا موسیقی کلیم موسیقی کم پانسو گوڈلی اور ریسٹورنس یعنی دا تجمع چی پکالام ملمجبا میں آدم باہرین اور مینگوارا تھی زاگت کے اور اسلام اور غزار دا تقریباً بھی ٹور گوڈل پانسو فدیکی تقریباً مور دین ٹین تاوزن قسام کارتے ایک شو، نو دگا کسی دے تگا ویترانی دگا دے زیادہ افیکشوئی دی بلدہ تو نگردہ ایشو سلا اور کلیم صاحب دے سارا چکم دا مختلف زیونوں کے علتہ دا یو خاص انڈسٹری دا دا کپڑے حوالے سارا سادرو حوالے سارا بیالتر فروٹ پلا یو انڈسٹری دا علتہ خلق فروٹس اخلی اور بیالی گی علتہ کے چکم دے وقت کے نور سانتون دی کاغا دا لرگی دا کار حوالے سار دی اگر دین سمرہ متاثرہ کیگی دا تا انڈسٹری دا ہے اسلام پولیم اسلام پولیم انہاں موسیقی خا دینا اولم دا کلیم سب دا مسابقی طرح غلی واسب پیلا زل ندے خو دا غا کے دننا ٹکتا حکومت خپل طرف نا کوشش کئی چلتا ایکٹیویٹیز او کی خو دا خلق چکمل تا دے وقت کے موجود دی دا آغوی خو ہم سب لائف سٹائل خکول غواڑی سب تربیت خکول غواڑی یا آغوی تا سا آسان کرزے ورکول غواڑی که کرزی وی یا گرانٹ وی آغی دا پاس حلتا کار شاید و سب ورسوات کی موسیقی 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 اور کلی ملاسف داخل طول مسئلے ہوئے چھ مونگ خبرہ اکڑا حل بے سوی لکہ دے وقت کے خلق یاری دلی دی تاو ذکر ہوکو چھ پچاس نوالا تر ساٹھ فیصد اپورے بوکنگ کینسل شوئے دے مونگ اندن خبرہ کو لگیا یو خلقہ باقی کم علارہ کی دیشی چھ مونگ داگا سیلگرہ تا خبرہ رہ سو چھ سواد کے امن دے او سا مسئلہ نشتہ تا سراش ہے چھ کمہ واقعہ آگا دشتگردی نوہ آگا آل تاکیو تیکنیکل میسٹیکو آگے داو جانا شوئے دا سلارہ کی دیشی چھ مونگ داگا سیلگر سواد تا راولو نوہ اللہ مشکل ہے ایسی کوشن داری مطلب پناہ چیز مکمل سوات لکا بے امن لے آہاں ایسی کوشن داری مطلب پناہ چیز مکمل سوات لکے ایسی کوشن داری مطلب پناہ چیز مکمل سوات لکے ایسی کوشن داری مطلب پناہ چیز مکمل سوات لکے ایسی کوشن داری مطلب پناہ چیز مکمل سوات لکے ایسی کوشن داری مطلب پناہ چیز مطلب پناہ چیز مکمل سوات لکے جو ساکر الموسیقی کاری دنسان یہاں دیگر تیاری ساکر بڑھانی اگر جمسی بشترکい وست ایک سوات و موسیقی اسی بطور تاغر ویترین انتظر دیگر تیاری اندسید اندسس سوات منتین موسیقی 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 چی دے وقتی گورنر خیبر پتن خواہ غلام علی صاحب اگوی دا آئین خلاف فرضی کردے دا پا آئین باندے عمل درامت درک کردے زگا دے اگوی ہم دا خپل ساکینہ لرکڑی شی او دایی پا زباندے یا بل گورنر دے راشی چیغا پا آئین باندے عمل درامت ہو کی نکتہ کانونی دا آئینی دا آمدے رپارا منگا آمدہ گا چکم درخواست گزار دے کانونی ماہر دے ایڈوکیٹ دے دا پاکستان سپریم کورٹ معظم بٹ ایڈوکیٹس ہے اگوی تا منگا خواست فر کردے دے اور منگسا دے وقت کی طریقہ موجود ہم دے بٹ صاحب بہت شکریہ بٹ صاحب کیا کہہ رہے آپ گورنر کو ہٹا دیا جائے وزیرالہ کو ہٹا دیا جائے کیوں وہ لوگ تو بیٹھ کے اپنا کام کر رہے ہیں اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ آئین اور کانون کے مطابق کر رہے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ گورنر صاحب جو ہیں وہ گورنر بنے تو سب سے پہلے انہوں نے اوٹھ دیا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ آئین پہ مکمل طور پر عمل درامت کریں گے اور یہ انہوں نے اللہ کی قسم کھا کے یہ اوٹھ دیا تھا تو اس کے بعد یہ گورنری کا منصب ملا ہمیں پھر وہاں پہ پوزیشن یہ تھی کہ جب انہوں نے کیر ٹیکر گورنمنٹ بنائی تو اس کے بعد ان پہ لازم تھا کہ نائنٹی ڈیز کے اندر انہوں نے الیکشن کروانے کی ڈیٹ دینی تھی انہوں نے نہیں دی اب جب نہیں دی تو یہ مسئلہ جب سپریم کورٹ کے سامنے آیا تھا سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشنل بریچ کیا ہے یہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں قرار دیا گیا ہے ٹھیک تو ایک بندہ جب بریچ آف دی کانسٹیٹیوشن کر لے تو اس نے تو کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کر دیا نا بالکل تو لہٰذا اس کے بعد وہ اویلیبل نہیں ہے اس الیکشن کے لیے یا کانسٹیٹیوشن کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے تو ایسی صورت کے حال میں اور اس کی سیٹ کو ویکٹ گردانا جانا ضروری ہے تو لہٰذا اسی لیے عدالت میں رکھا گیا ہے کہ ایک تو پریزیڈنٹ کو ہدایت ہو کہ آئین کے مطابق انہیں ہٹا کے اور سپیکر کو لائے جائے کائے مقام اور اس کے بعد جو ہے چونکہ صوبائی اسیمبلی بھی اس کا بھی دورانیہ ختم ہو گیا تو ہمارے رولز اف بزنس ہے گورنمنٹ کے تو اس کی پرفارمنس کیلئے چیف سیکٹری صاحب وغیرہ کو ہدایت دی جائے اور الیکشن کی ڈیٹ فور سے دھو تو چونکہ نائنٹی ڈیز کا اختیار تھا نائنٹی ڈیز کانسٹیٹیوشن میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ نائنٹی ڈیز کے بعد بھی اسے اویلیبل ہوگا کہ یہ آئندہ کوئی تاریخ لے دے سو جب یہ سکم یہ آ گیا تو ہیز ناٹ کامپیٹنٹ تو ہولڈ دی آفس اف گورننس اور وہ ختم ہونا چاہیے اور ہائی ٹریزن کے ایلیمنٹس کو بھی گورنمنٹ کو اگزامن کرنا چاہیے اور یہ اس کے زمرے میں آ رہے ہیں سر ہائی ٹریزن تو گورنمنٹ خود کیسے اپنے بندے کی خلاف کرے گی ان کا اپنا لگایا ہوا بندہ ہے انہوں نے بٹھایا ہوئے انہی کی انسٹرکشن پہ وہ چل رہا ہے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں سر ایک اور درخواست بھی دائر ہوئی ہے کہ نگران وزیراعلا دونوں حکومتوں کے پنجاب کے بھی اور خیبر پختونخواہ کے بھی کہ ان کے نائنٹی ڈیز مکمل ہوگئے انہیں گھر بیجا جائے تو آپ کیونکہ خود تھوڑا آئین اور قانون کے طالب علم بھی ہے تھوڑا ہمیں سمجھائیے گا کہ کیا ان دونوں کا بھی ٹینور مکمل ہے وہ بھی گھر جائیں گے بے شک وہ تو اب رہے ہی نہیں نا ان کی تو حیثیت ہی ساکت ہو گئی ہے ختم ہو گئی ہے ان کو تو لائف ملی ہی نائنٹی ڈیز کی ہے تو وہ لائف ختم ہو گئی آئین میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ اگر نائنٹی ڈیز ختم ہو جائے تو آپ نیا نگران لے کر آئیں گے تو وہ نگران والی بات ختم ہو گئی اچھا سر جو ادھر سے کاؤنٹر آرگومنٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نگران گورنمنٹ کے لیے کوئی نائنٹی ڈیز نہیں ہے الیکشن کے لیے نائنٹی ڈیز دیئے گئے ہیں نہیں نہیں یہ بالکل ان کی غلط تشریح ہے اور اس تشریح کی صداقت میں کانسٹیوشن میں ایسی کوئی پروویشن موجود نہیں ہے آرٹیکل دو سو چوبیس ہے جس میں نائنٹی ڈیز کو مدن نظر رکھتے ہوئے نگران حکومت جو ہے اس کی جو ایکٹیوٹی ہے وہ قرار دی گئی ہے تو بات یہ ہے کہ ان کی لائف جو ہے نا وہ تین ماہ کی اور تین ماہ میں الیکشنز ہونے ہیں آرٹیکل دو سو چوبیس اصار نائنٹی ڈیز الیکشن کے لیے کہتا ہے نا جی ہاں میں آپ کو ملا کے پڑھیں نا اسے آپ پڑھیں ایک سو پانچ تین کو پڑھیں جی جی اور یہاں پہ نائنٹی ڈیز کو ملائیں تو کل ان کی ایکٹیوٹی کا دائرہ کار نائنٹی ڈیز ہے صحیح ایک اور چیز جو آپ بتاتے ہیں ہمیں کلیر کر دیجئے گا دوہزار سات میں جب خیبر پختونخواہ اسمبلی تحلیل ہوئی تھی وہ بھی وقت سے پہلے کر دی گئی تھی دو ماہ پہلے اس کو تحلیل کیا گیا تھا اکرم خان درانی صاحب اس وقت وزیرالہ تھے شمس الملک صاحب پھر وزیرالہ بنے نگران وزیرالہ وہ تقریباً کوئی ساڑھے چار ماہ کچھ پونے پانچ ماہ تک رہے تھے تو یہ اس پریسیڈنٹ کو بھی استعمال کر رہے ہیں کہ وہ بھی تو ساڑھے چار پونے پانچ ماہ رہے تھے انہوں نے بھی کام کیا تھا ہمیں بھی ویسے ہی کام کرنے دیا جائے پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کی منشاہ سے آئین نہیں چلا کرتا آئین آئین کی پروویزنز کے مطابق چلتا ہے جو آئین کی شکوں کو ساکت کر کے اپنی منمانی کرتے ہیں وہ ان فیکٹ ڈیروگیشن کرتے ہیں کانسٹیٹویشن نام سے ان کا اثر فنڈمنٹل رائیس پر پڑتا ہے تو یہ تو سازش ہے آئین کو ساکت کرنے کی اسے سازش ہی قرار دیا جا سکتا ہے اسے بدنیت ہی قرار دیا جا سکتا ہے تو سر یہ جو اس وقت ہوا تھا کیا وہ بھی غیر آئینی تھا نیک نیتی سے بھی اگر کوئی غیر قانونی کام کیا جائے تو اس سے وہ قانونی نہیں بن جاتا اگر کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہے آپ نے چیلنج نہیں کیا پہلے بعد میں وہ چیلنج ہو گیا تو وہ جسٹیفیکیشن نہیں بنتی سرحیمت آپ کہے کہ وہ اس ٹائم جو پانچ مہینے تھی اکمہ تو بھی غلط تھی وہ بالکل جو جس چیز کی بنیاد کانسٹیوشن میں موجود نہیں ہے اور آپ اس سے ہٹ کے ایکزیکٹیو اپنا کھیل کھیل لیتا ہے تو وہ دیوییشن ہوتی ہے کانسٹیوشن نور کے ساتھ ڈیموکرسی میں عوام کو اپنے حقوق کی حفاظت کرنی ہوتی ہے ایسے اقدامات کو چیلنج کرنا ہوتا ہے اچھا سار تھوڑا پہ رمیز آپ اس میں بھی گائیڈ کریں بطور ایک عام شہری بتائیے گا کہ کیا ہوگا آئیم جس میں آپ نے کہا کہ اس میں نہ تو دوسرے نگران ٹینئور کی کوئی پروویجن ہے نہ ہی اس نگران گورنمنٹ کو ایکسٹینڈ کرنے کی پروویجن ہے تو اگر یہ نگران سیٹ اپ گھر جاتا ہے تو پھر صوبہ چلے گا کیسے کیونکہ انتخاب ہونے میں بھی کم سے کم مہینہ دو مینٹ آئیم چاہیے ہوتا ہے کیسے چلے گا سر یہ بہت خوبصورت سوال ہے اور اسی جو ریٹ پیٹیشن میں نے فائل کی ہے اسی میں اس چیز کو جو ہے ہم نے فوکس کیا ہوا ہے اس میں پوزیشن یہ ہے کہ آپ نے جب وائلیشن کر لی تو بات یہ ہے کہ جب گورنر ملک میں موجود نہ ہو یا کسی اور وجہ سے کسی اور کاؤز کی وجہ سے وہ اپنا کام نہ سر انجام دے رہا ہو تو ایک ہی صورتحال میں اس کا جو منصب ہے وہ سمجھا جائے گا خالی اور اس کے لیے جو قائم مقام گورنر ہے اس کی تائیناتی ہوگی تو کانسٹیوشنل پرویجن یہ راستہ فراہم کرتی ہے تو ہی اس ٹو بی ریگارڈڈ کہ اس کی جیسے اس پرپس کے لیے وہ اس کی موجودگی ہے ہی نہیں ہی ڈیڈنٹ اگزیسٹ تو اس میں ہی اس ٹو بی ریگارڈڈ جو کہ کانسٹیوشنل ریکوائر کر رہا ہے تو آئین یہ کہتا ہے کہ آپ سپیکر کو لے آئیں گے اور اگر سپیکر اویلیبل نہ ہو تو پھر آپ کسی بھی شخص کو نوٹیفائی کر سکتے ہیں کسی بھی شخص کو مطبع کسی بھی دوسرے فرد کو مطبع آپ کو یاد ہوگا پہلے کسی وقت میں گورنر یہ چیف جسٹس جو ہوتا تھا اسے گورنر بنا دیا کرتا تھا بلکل چیف جسٹس متعلقہ سوبے کا جو ہائی کورٹ تھا اس کا جی ہاں تو وہ اس میں اب جو کانسٹیوشنل میں ہے وہ یہ ہے کہ اگر گورنر نہیں ہے تو آپ نے بنانا ہے سپیکر کو بنا دینا ہے اور اگر سپیکر کی کیپیسٹی نہیں ہو تو پھر آپ یہ منصف کسی اور کو تفریز کر سکتے ہیں جو کہ پریزیڈنٹ کی نگاہ میں جو ہے اس وقت مناسب ہو اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ بھی بیسیکلی وزیراعظم کی ایڈوائز پہ کرے گا نہیں دو صورتیں یہ یاد رکھیں دو صورتیں مقام کے لیے وہ پریزیڈنٹ کی ایڈوائز کا اس کا پرائم منسٹر کی ایڈوائز کا محتاج نہیں ہے نمبر ون نمبر ٹو پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس کی پلیجر پہ گورنر گورنر رہے گا یعنی اسے بنانے میں تو وزیراعظم کی بات ہے لیکن اگر وہ اسے ہٹانا چاہے یہ سواب دید ہوگی پریزیڈنٹ کی کہ وہ اسے ہٹا سکتا ہے ایڈوائز پہ کرے گا ایڈوائز پریزیڈنٹ اچھا سر آپ نے یہ ریٹ جو جمع کرائی ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی درخواستیں جمع ہوئی ہیں آپ کی پارٹی کی جانب سے بھی ہوئی ہیں لیکن بطور شہری ایک خیبر پہتونخواہ کے ابھی تک کچھ نظر نہیں آیا کہ ہو کیا رہا ہے میں آج بھی اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہوں میری صوبائی سمجی میں کوئی نومیندگی نہیں ہے اور ایک ایسی کابینہ جو کہ غیر نومیندہ ہے وہ آگ کے تمام فیصلے کر رہی ہے اور مسلسل کرتے جا رہی ہے کب تک ہمیں یہ انصاف مل سکتا ہے ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے جو پیٹیشن میں نے فائل کی ہے نا یہ پیٹیشن پاکستان کے شہری کی حیثیت سے میں نے فائل کی ہے ٹھیک بلکل نمبر وان اس میں یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے وکلا یا اسٹیبلشمنٹ کی جو لابی ہے نا وہ عوام کی باتیں کرنے سے کتراتی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ہی کو مضبوط کرتی ہیں یہاں پہ ہم نے یہی بولا ہے اس پیٹیشن میں کہ جناب یہ ایسے آپ کا کھیل نہیں چلنا آپ کانسٹیٹیوشن کو امپلیمنٹ کریں اور کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ اب یہ گورنر جو ہے اس نے عوض کی خلاف ورزی کر دیا ہے ہی کنالٹ ریمین ایسی گورنر صحیح اور سر کل ایک کیس لگا ہے چجوسر صاحب اس کی سماعت بھی کریں گے وہ تو پنجاب الیکشن کے حوالے سے ہے آپ لوگوں نے خیبر پختنخواہ کے الیکشن کے حوالے سے بھی ہائی کورٹ میں ایک ریٹ دائر کی تھی سر وہ کہاں تک پہنچی ہے وہ پوزیشن ایسی ہے کہ اس میں سپیکر صاحب جو ہیں وہ جو ہیں انہیں ہم نے پرسویٹ کیا ہے ان کی درستہ کے پیٹیشن فائل ہو چکی ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے یہی کہا کہ جی اگرکہ اس کے سپریم کورٹ کے کہنے پہ انہوں نے ڈیٹ تو کھیل وار کے لیے دے دی تھی لیکن گراؤنڈ پہ کوئی الیکشن نہیں ہو رہا تو لہٰذا اسے آپ یقینی بنائیں تو سپیکر صاحب کی طرح سے وہ پیٹیشن ہوئی اس میں ایڈمیٹ بھی ہو گئی اور نوٹس بھی ہو گیا ہوا ہے اور یہ جو باتی ہے جو باقی جو چیزیں سوالات ہیں وہ اب ہم نے اٹھا کے یہ چیزیں عدالت کے سامنے لے آئے ہیں تاکہ اگزاسٹیو فیصلہ ہو جائے کارسٹیوشن کی روح سے جو ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ گورنر نیا آئے گا دوسری بات یہ ہے کہ قائم اکام گورنمنٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ کام جو ہے چونکہ عدالت کہہ سکتی ہے انتظامی سربراہ کو چیف سیکٹری کو کہہ سکتی ہے کہ آپ اپنی افیشل ریسپانسیبیریٹیز ادا کرو اور الیکشن کمیشن کو کہے گی کہ اب آپ محتاج نہیں ہیں اب آپ کو گورنر کی ڈیٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ نائنٹی ڈیز ختم ہو چکے ناؤ یو کن گو فار ڈیلیکشن شیڈیول اجازر بیس جنوری کو آزم خان صاحب کی تقروری ہوئی تھی تو مطلب اکیس اپریل سے آج ہم تقریباً چھبیس اپریل پہ ہیں جو فیصلے ہوئے ہیں عید کے دوران یا جو کچھ آگے ہونے والا ہے اس کی آپ کی نظر میں کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے وہ قانونی طور پہ ناکس ہے اور جو آگے ویلی جو گورنمنٹ آئے گی اس کے پاس یا اسیمبلی بنے گی تو ان کے اقدامات کو یا ویلیڈ کرنے کا اس کے پاس ایک موقع ہوگا لیکن بات یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ وائیڈ ایبی نیشو ہیں یہ وہ اختیار استعمال کر رہے ہیں جو آئین نے انہیں دیئے نہیں ہیں تو ان کا مواقضہ ضرور ہوگا یہ غلط کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ معظم برٹ صاحب بہت سنگا وی زکر روکت چی دے وقت آئین کے دا خبر نشتہ دے چی نگران گورنمنٹ با دا نویرزونا پسکار کئی زکا مونگا پشاور ہائی کورٹ سا رجوع کردے دا یو خو دا سپیکر خیبر پختون خوا مشتاق غنی صاحب دا خوا چکم درخواست جمع شویدے دا آگے کئی بل آگوی پخپلا بطور شہری دا پاکستانی سیٹیزن آگوی درخواست جمع کردے دے گورنر صاحب حوالے سرا دا سپریم کورٹ ججمنٹ تے چی آگے کئی وچی دوی آئینی چکم بریچ تے آئینے مات کردے دے کانسٹیوشنل بریچ شویدے دے نو تاسو دا آگا دا سو کہنا لرک ہے دا وینا کئی یا دا درخواست کئی نو دا ارس باوس پشاور ہائی کورٹ کئی چکر دا کیس لگی تاسو با مونگا دے حوالے سرا ہم اپ ڈیٹس چی خیبر پختون خوا اسم لے الیکشن حوالے سرا ہائی کورٹ کئی سمرہ سماتو شو اور بیادا صورتحار سرے خو بیرال سبا غٹا روزدہ سبا پتہ لگی چے چیف جسٹس جسٹس عمر اتا بندیال سے پہ مشرعہ کے چکم تین رکنی بینچ تے اگر با سمات کئی دا پنجاب اسم لے الیکشن یا ٹول ملک الیکشن پہ یہ تاریخ ماندے کولو حوالے سرا یہ بڑا شند ماخلو تاستا پورام کی یوزل بیاہر کلی وایو یو ریسرچ مخطر آغلی دے داگر ریسرچ دا درے جنوبی ازلاو کے شوی دے بنو لکی مروت او کوہات کے او آغے کے دا معشومانو حوالے سرا دا ریسرچ شوی دے او آغے کے مختلف دے وقت کے خبر مخطر آغلی دی زناٹک حوالے سرا دا خبر دا چکم مختلف زناورو کے چکم بیمارے وی آغے دا زناورو نا انسان تا لگی او داگر یر حوالے سرا بلکی چه ال تا معشومانو کے دیر زیاد اسحال چکم خیٹا خرابی دستون پر لگی دا آغے دا وجہ نا دایی که دا ابو دیر کمی را شی او بیا معشومان آغے دا وجہ نا مرک تا هم لاد شی او بی دا ہوئی چه داگر ریسرچ که دننا چه آغے کے داگر مختلف چکم وجہ دا آغا دا هم دا چه زناورو کم بیمارے وی آغا دا انسانانو تا لگی لگیا دا او دا علاقی چی دی جنوبی ازلا آل تا اسم دا ابو کمی دے آل تا چکم وبا مخترازی آغا زیادتر آمداغ وجوحاتو با بنیاد بندی وی دا ریسرچ لگ ہوتے که ٹیکنیکل دے دوم را سخاص پی منگم نپوی گی آمداغ تا پوز دا پارا آداغ پوی دا پارا منگا رابطہ کڑے دا دا خیبر پختنخواہ لائف سٹاک او ڈیری ڈیولپمنٹ ایکسٹینشن ڈاکٹر محمد زفر صاحب تا کمچے پخپلا اپیڈمولوجس تے دا بابای امراض و ماہر دے ڈاٹر صاحب در شکریہ ڈاٹر صاحب لگم خبر کے دا گی ریسرچ حوالے سراد دی بنیاد سو آو بیا دا گا فائنڈنگز بطار یو شہری زمونگ دا پارا سمرہ ضروری دی ڈاڈر مربانی جی دا ریسرچ چشوی دی جنوبیاز لاکه بنو کوحارت که او لکی مروت که دا دی من وجه داو جی چونکه دا کرپتوس پوریڈیم دا یو پروتوزول ڈیزیز دی بیماری دا پروتوزول او پیراسایت تے اغینا یعنی دا بیماری خو بیسیکلی دا زنوارو دا پا دی که شیپ گوٹ گڑی بیزی او پولتری چکم دا دا افت کیگی او پا دی که یعنی دی را تیزا دایری اوی او داگر دایری چکم دا بیا داگر زنوار مختلف و زینو که گرزی زمونگ چکم دا اوبو آخستو داگر دی ریزاروائی دی یعنی لیکس دی جیلون دی منگ سرا ندی نهر دی پانڈز دی نو دی که داگر زنوار گرزی او بسکی پکی او خامخوادی که بیا خپلا فزولا چکم دا او داگر داگر زنوار گرزی او بڑا چکم دا کانتمنیشو چیم دا او بڑا چکم دا کانتمنیشو چیم دینا چونکه جنوبی از لکه او باسم کمی دی نو دی پانڈز او دی ریزاروائی او نخلق براوړی کورونو تراوړی نو اکثر آگر چکم داگر انٹریتید واتری یعنی اگر چکم دے اگر ٹریٹمنٹ نکی گی نو اگر چی سوک اس کی نو اگر دا وجنه داگر ڈیزیز داگر بیماری چکم دا دا خوری گی او دا دی چانسیس پا مشومانو که زکر زیادی چی اگر امینوٹی یعنی قوت مدافع سستم چکمی اگر دیر کمزوری بید او بل زمانگا دا صفائی چکم غربت تا وجنه دا صفائی مایار چکم دے اگر دیر زیاد کم دے نو دے دا وجنه داگر مشومان چکمی دینا دیر زیادی افکٹ کی گی نو دا بیماری دیکھو سیمٹمز دایش یا دیکھو دیر تیزا ڈائریا رازی او اگر دا خبرہ کبی لگیا دے وقت که داگر زناور دی بیماران دی او بیا آغا بیماری انسان تم لگی نو منخو مخوک کیا دیو چکم دا انسان بیماریان دی آغا زناور تا آغا سے نقصان نکی دا زناور بیماری انسان تنقصان نکی داگر بیمارے کے خاص سواجدہ چاگر زناور ہمیں فیٹ کئی لگیا دے اور انسان ہمیں فیٹ کئی لگیا دے دا جی داگر داگر ویو چو ریپورٹ مطابق سکسٹی ون پرسنٹ چی سمرا ہیومن ڈیزیز دی داگرنڈ یعنی انیمل اوریجنیٹیڈ یعنی زناوروں نے لگی صحیح نو داگر یو ڈیزیز دی چه آغا دا زناورونا انسانانو تا منتقل کی گی او بیا انسانانو که بیماری جوڑی او آغا دا بیماری چکم دا نو دی دا وجنه بیا ماشومی یا انسانی آغا دیر زیاد یعنی دستونو دا وجنه ازحال دا وجنه کمزور شی ڈی هایڈیشنو شی نمکیاتو کمی پکراشی نو آغا دا وجنه کلا کلا چه بروقت یعنی علاجو نکری شی نو دا یعنی خدا نخواست دا مرگ درختم دا خبرت که شی سر منخو ممیتو کابانده کانگو یو دست وائرس تی چه خلق آگه نیریگی غطخ ترم دا روانده چی دا خود دا زناور نا انسان تلگی و انسان تیمری نو لا خلق دا بیماری هم بیا جان لیوا دا دی نا هم خلق بیا افیٹ کی دیشی ملکی دیشی دیتی نا بیلکل جی کانگو بیماری چه کانگو کرائمن کموریجک فیور چه کمده دام یو ڈیزیز دی چه اغم دا زناورونا انسانانو تا منتقل کی گی او دا اصل که یو هایلوما ٹکس دی اغیر ٹکس که چه کمده دا غا وائرسی دا وائرل ڈیزیز دی بیسیکلی وائرس نا دا پیهلاوی گی او دا پا دی سلاٹر هاوسیس که او دا کم زمونگ چه مندیانی دی پا دیکھ دا زناورو چه سوک هینڈل کئی یا سوک اخلی یا سوک ورزی نو دی دا وجه نا دا گا بیماری چه کمده انسانانو تا منتقل کی گی او اغیر دا وجه نا بیا چه کمده انسانان اغیر فیٹ کی گی بیماران چه دا چه کمده دا تو کرپتو سوڈیم یا دا وائر لگیا ہے دا کرپتو سپوریڈیم کرپتو سپوریڈیم سپور ایڈیم دا چکم بیماری دا 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 زناورنا انسان تا خو لگے دا خوایا دا بیا انسان نمخ کے بل انسان تا لگی لکہ دا وبائی مرض دے انسان بیا سنگا جا مانگا کوویٹ خبر کرو کرونا نو آگا خوام زناورنا غالبا انسان تا لگے دلے و بیا خورشے ہوا بلکل زی دا دا انسان نا انسان تم منتقل کی دیشی کا انسان دا دا مانگا ہائیجینی کنڈیشن چکم دے مانگا خل یعنی پا کورونو که دا صفائی چکم دا غد اغا مانگا نمینٹین کو بسابون سر مانگا لاستو منزو او دا مشومانو چکم دا ڈائپرز دی دا پا سئی طریقہ مندے مانگا نچنج کو نو دینا یو انسان نا بل انسان تم دا منتقل کی دیشی او پا غی کم بیماری جوڑا ہو لیشی نو سر دیکی بیا دا خلق سو کی لکا کمون دا دریزر لو خبر کرو لکی مروت بنو او کحاٹ نو آخو آلی دیر بیک ورڈ خلق دی التر خوراک درک نلگی تاثنگا ذکرمو کچا خو پاونڈز چکمال تا بار اوبا جمع شیوی دا بارانونو آخو لک التر اوبس کیا گندہ اوباوی نو خلق بیادی که سکو لیشی چک دا غا ماشومانو جون هم بچی او آئی پخپل هم محفوظ ای دا دیجی او آسانا طریقہ دا دا چیو خو جی مونگا پخپل کورونو که یعنی سابون استعمال دیر زیاد که یعنی که مونگا سفایی مفایی کونو آغین پس مونگا اخپل لسونا دا مشومانو دا مشیرانو لسونا پس سابون سربین سو نمبر ایک خبر دا دا دوائیما خبرهای چکم اوبا منگا راورو که آغا دنالکی والا اولینی که دنالکی اوبا نم دا خوردیشی کاغی که یعنی دا کانتامینیشن چر تا راغلیوی مونگا چه اخپل اوبا چه کم راورو آغا بیا پو اور من دی مونگا اشو او آغا با اوبا چه بیا کم دی مونگا یخو و آغا استعمالو نو دینبا دا بیماری چه کم دا دیر ها دا پوری مونگا بچ شده سای بنا چه اوبا کم کور تا حلق لاؤدیشی صرف اول تا اویا شئی نو آغین هم دا شیخت می دیشی بلکل جی بلکل جی آده زناور نا بل زناورم متاثره کی دیشی بلکل جی چونکه متاثره چه دا یا متاثره زناور چه کم دا آغا خپل فوزلم کئی او دا گا فوزلا که چر تا دبل زناور خوراک سرا تج شوا یا اولا گی دلا نو ده دا وجنه یا اوباکی میکس شوا یا اوباکی اولا گی دلا نو آغی دا وجنم دا گا بیماری خوردیشی نو مونگتا دام پا کار دیشی یا چه کم فوزلا دا دا زناوروالا دام چه مونگا پا خپ سیف طریقه سرا پا حفاظتی طریقه سرا مونگا دا اسپوزف کو او خطب بکو دیره دیره شکریہ ڈاکٹر محمد زفر صاحب اپیدمولجسٹ دا خیبر پختونخوا لائف سٹاک اور ڈیری ڈیولپمنٹ ایکسٹینشن ڈیپارٹمنٹ او سنگا آغوی ذکر روکا چه کم دا گا ریسرچ دے کم چه دا گا فائنڈنگز دی آغیه تر مخا زیادترہ چه کم دے واقعی دا ریسرچ چکم شوی دے دا بیسیکلی یوسو سکولرز دی نعمت اللہ صاحب دے حسن سلیم صاحب دے انیلا زمیر دنانی صاحب دا نسار احمد عائشہ حسن دا طول دا گا مشاران دی دا طول سکولرز دی دوی پا شریکہ دا گا کار کردے دے ڈاکٹر ملیحا ہم پا آغی کی کار کردے ہو منگا ریکویسٹ کردے ہو آغوی تا خو بیرالائی ٹائم آغا سرانک دا آغوی سے نور مسروفیات ہو چه آغوی لگ دا گا ریسرچ باندے ہو منگ سر خبرہ کردے ہو چه تین سو ساٹھ ٹوٹل آغوی سیمپلز آغستی اوڈسٹک ہیڈکوارٹر ہاسپیٹلز نا او آغین اپس آغوی تداخ کارا شو چه اوورال گیارہ پرسنٹ دے کے دننا دا گا ریٹ تے بنو کے گیارہ اشاریا چھیں چھیں فیصد مخیطہ راغے اور بیا لکی اور کوہارٹ کے دس فیصد دے چکم متاثرہ خلق دی آغا مخیطہ راغلی دی اور زیادترہ دے کے چکم دی آغا معشومان دی آغوی ہم دا گاوی لگے چکم دا پینزو کالو نکامر معشومان دی آغا تقریباً سے اکیس فیصد دی آغا چکم معشومان دا گیارہ نا پندرہ پوری دی آغا تقریباً سے پندرہ اشاریا نونو تقریباً سولہ فیصد دا گا معشومان دی نو دا گا اختر ہم لا نزدے دے خلق و اکثر لا کور کے زناور ساتھ لی دی دا یا تہوار دے چکم کور کے دا گا گڈان یا دا گا گڈ ساروی والی و بیاور کوٹی اخترنا گڈ اختر بوری آئی سرائی لگ دا آغوی بیمارے تا هم خیال کوای اگا بیماری اکم دوری کی گئی دا آغا آغا چکم فضل دا آغا تاسو ہم بیماروں لیشتا دا کوئی کہ چکم معشومان دی وارا معشومان آغی تم لخیال کوای جاگا ہم دینا متاثرہ نشی پرگرام بختم دی اجایت را کید اللہ پامان موسیقی